میں ہوں حیدر وعید اور میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں جنڈا 360 انشاءاللہ ارشد بورا صاحب ایک بریس کانفس کریں گے جو کچھ بلدیاتی سسٹم میں ہو رہا ہے اس کے اہم انکشافات کریں گے انشاءاللہ جن میں بتایا جائے گا کس طرح فنڈ آ رہے ہیں اور کہاں استعمال جا رہے ہیں کہاں کس کے گھر بن رہے ہیں اور کس کا برابر کا گھر بن رہے ہیں اور کس کا سب کچھ ہو رہا ہے موسیقی چلا جائے تو اب آپ استیفت دیں گے حالانکہ ستار ساتھ میں شاید ایم پی اے اور ایم ایس کا کہا تھا لیکن پھر بھی یہ ایک ایوریج ایم پی اے سے بڑا ہی پھنگا ہے مراج جو ہے وہ بورا صاحب جیسے عوضہ داران کے حوالے سے ضرور ہوگی اور پھر عشد بورا صاحب نے اس بات کو بھی کہا کہ کچھ ہو نہیں رہا تھا کچھ کام نہیں ہو رہا تھا ہم وعدے کر رہے تھے ہماری باتیں جو کھوکلی تھی لیکن کام نہ ہونے پہ اگر عوضوں سے ریزائن کرنا ہے یا سان شروع کر دیں تو میرے خال سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو اگر تو یہ اس کی ابتدا ہے تو ہم بورا صاحب کو خوشاندید کہتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن اگر تو ایسا نہیں ہے تو ہم ضرور ان سے یہ پوچھیں گے کہ عرشد بورا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا سر it's good to have you in a news timely fashion سر کیا ہوا what happened دیکھیں ابھی جیسا کہ کہا کہ ریزائن دینے کی جو وجہ تھی اور یہ اللہ تعالی بھی جانتا اور میرا ضمیر جو ہے وہ یہ گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ تقریبا ایک سال کیا بلکہ ایک سال سے شاید ایک ماہ زیادہ ہی ہو گیا اور جو عوام کی expectations ہیں ان expectations پہ ہم پورا نہیں اتر سکے گو کہ ہم کافی حد تک پورا اتر سکتے تھے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا اس میں شاید ہماری policyوں کی غلطی تھی کچھ ایک vision تھا ایک میرا اپنا personal vision بھی تھا جو میں نے party کو بھی دیا تھا ایک کراچی کے اوپر پوری book بنا کر ایک presentation بنائی ہوئی تھی جو میں نے internationally اور nationally بہت سارے فورمز پہ دی بھی تھی جس میں کہ ہر issues کو address کیا گیا تھا اب اس میں سے اگر ہماری achievement جو ہے وہ 5 فیصد ہو 10 فیصد ہو within available resources اگر ہم نے اس میں سے 25% achieve کر لیا ہوتا تو شاید میں خوش ہوتا کہ چلنگ ٹھیک ہے available resources جتنے بھی ہیں اس میں یہی achieve کر سکتے تھے لیکن unfortunately ہم اس کو بھی پوری طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ capture نہیں کر سکے اور ہم نے جو ہے ایک طرح سے I'm sorry to say کہ it was a failure it still is a failure کیونکہ ٹھیک ہے سر اگر failure ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں اور واقعی کوئی local government کی بہت زیادہ performance نظر نہیں آرہی لیکن اگر تو ایسا تھا تو party چھوڑنا عودہ چھوڑنا ایک چیز ہے عودے پہ رہ کے مزید کوشش کرنا ایک اور چیز ہے اور پھر party ہی سراسا چھوڑ کے اس کے competitor کو join کر لینا overnight یہ ایک اور چیز ہے لیکن ایک debate ہوتی ہے party meetings ہوتی ہے I was very senior member of the party اور میں رابطہ committee کا رکن بھی تھا اور اس سے اوپر بھی ایک جو ہے ہماری council تھی اس میں بھی تھا میں مہا پہ ایک دفعہ نہیں میرے خال سے پچھلے کوئی آٹھ ماہ سے بار بار meetings میں جو ہے میں یہ proposals دیتا رہا بار 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 جو ہے یہ discussion رہا لیکن unfortunately شاید priorities کچھ اور تھی اور اس وجہ سے جو ہے اس طرف توجہ نہیں دی گئی ہمیشہ جو ہے وہ یہی in other words مجھ سے کہا جاتا رہا کہ دلاسہ دیتا رہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پہ ہم ابھی address کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوا اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ party کے سربراہ فاروق ستار صاحب جو ہیں فاروق ستار بھائی جو ہیں وہ بار بار ان کو میں point out کرتا رہا مطبعہ میں ایک simple سی بات اگر آپ اگر آپ clarify کر رہے ہیں سر کہ اس party کے اندر جو ایک جمہوری دور آنا تھا الطاف حسین صاحب سے الہدگی کے بعد جب جب first amongst equals کی طرح کی ایک فضا تھی فاروق ستار صاحب آگے آئے تھے وہ فضا قائم نہیں رہی ہے اور فاروق ستار صاحب کا ہی فیصلہ ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے بھلے کون کچھ بھی کہے جی بالکل بظاہر یہی نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ بہت دفعہ ڈسکس کیا میں آپ کو ایک simple مثال دیتا ہوں اور یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل میں جو نا فیکٹس پہ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے officially کہا گیا تھا کہ آپ health اور education کو دیکھیں گے اور ایک اور department تھا veterinary department تو health department میں بھی ہمیں جو ہے مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں وہ نہیں کر پایا ٹھیک ہے funds کی shortage تھی اور last year جو ہے وہ تقریبا 600 million کا health کا بجٹ تھا جس میں سے کہ discussion کرنے کے بعد اب اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو فاروق ستار صاحب کی یہ ناہلی تھی یا وہ اپنی قیادت میں کسی بھی طرح سے ان کی ایک short coming تھی کہ آپ کے concerns وہ address نہیں کر سکے as a party leader نہیں کر سکے اور پھر یہ جانتے ہوئے نہیں کر سکے کہ آپ deputy mayor ہیں کراچی کے اس میں کیا وسیم اختر صاحب کے رول کا بھی تھوڑا سا بتائیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اگر فاروق ستار بھائی سے یا فاروق ستار صاحب سے جو بھی بات کرتا ہوں میں اگر انہیں کسی طرف توجہ دلواتا ہوں تو وہ میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دلواتا اور پھر جب میں یہ feel کروں گا کہ I am underutilized اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ بھی نہیں اگر کر پا رہا تو پھر بہتر یہی ہے اور پھر آپ نے یہ کہا آپ نے دشمن کو جا کے جوائن کر لیا ہے میں اسی پر آ رہا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو step down کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ back out کر گئے اور آپ جو ہے politics کو چھوڑ لیں پارٹی میں خاموش تو نہیں بیٹھنا نا اگر مجھے شوق ہے اور میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے تو پھر then I will have to join any other party because if اگر یہاں پہ کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہے اور آپ کی policies پر یا میری سنوائی کو چھوڑ دیں عوام کی deliverance نہیں ہے اور عوام کی deliverance سے ہی related میرے issues ہیں میرے کوئی ذاتی issues نہیں ہے آپ کی سنوائی نہ ہونا اور عوام کی deliverance نہ ہونے میں وسیم اختر صاحب میر آف کراچی کا کیا رول ہے دیکھیں یہ ہم سب ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے ٹھیک ہے کسی کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کسی کی ہو سکتا ہے کہ policies پسند آتی ہوں party کو ہو سکتا ہے کہ میری policies نہ پسند آتی ہوں لیکن پھر اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عوام کہاں پہ خوش ہیں دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں deliverance کی تو پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ بارہ ماہ تیرہ ماہ میں کچھرے کو address کیا جا سکتا تھا لیکن کچھرے کے issues کو ہم address properly نہیں کر پائے ہم hospital کے issues کو وسیم اختر صاحب کیوں نہیں resign کر رہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ address ہویا ہوئی ہے بات یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ resign کیوں نہیں کر رہے دیکھیں ہم کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ سب مل کے resign کریں بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے ان کی اپنی وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور وہ جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ اگر سکتا ہے صاحب آپ کا تعاون کیسے تھا وسیم اختر صاحب اور آپ کی relationship کیسی تھی اور ہے یا نہیں ہے دیکھیں relationship relationship سب کے ساتھ بہت اچھی تھی بلکل جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں difference of opinion ضرور ہوتے ہیں لیکن it does not mean you are part of team لیکن when i felt کہ جب مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ٹھیک ہے اب میں اس stage پر آگیا ہوں کہ ایسے team جب کچھ deliver نہیں کر پا رہا اور individually بھی اگر میں کوئی چیز deliver نہیں کر پا رہا دیکھیں میرا صرف ایک ہی motive ہے عشد بورا صاحب یہ deliver نہ کرنے نہ کر پانے کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی اور مطلب انٹرنل دباؤ کے علاوہ کوئی آپ کے اوپر اور کسی قسم کا دباؤ تھا ایم کیو ایم چھوڑنے کا دیکھیں میرے اوپر جنہا آج سے جس وقت پی ایس پی بنی تھی شاید اس وقت بہت زیادہ ایکسٹریم کی حد تک دباؤ تھا پریشر تھا میں اس وقت جو ہے میں سسٹین کر گیا اس پریشر کو تو آج کا دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پریشرز بھی نہیں ہیں اور وہ باتیں بھی نہیں ہیں سر وہ کس کا دباؤ تھا اگر آپ اشارہ دے دیں میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب میں اس پریشر کو سسٹین کر سکتا تھا تو اس وقت میرے پر کوئی پریشر نہیں تھا نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں ایک لیمٹ ہوتی ہے نا گیارہ بارہ ماہ جو ہے آپ شاید اگر میرے خال سے اگر آپ کو میرا تھوڑا سا پتہ ہو بیک گراؤنڈ تو اسٹوریکلی میں میں سائٹ کا چیئرمن دو دفعہ رہ چکا ہوں which is the one of the largest industrial association of پاکستان وہاں پتہ ہے لوگوں کو کارکردگی کا میں کچھ تین دفعہ تو ٹیکسٹال پروسسنگ ملز association کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں ہمارا کام ہے ہمارا مقصد جب ہم کسی پوسٹ پر بیٹھتے ہیں تو ہم پوسٹ پر تصویریں کھچوانے نہیں بیٹھتے یا اس پورٹفولیو کے لیے نہیں بیٹھتے ایک ذمہ داری لے کے بیٹھتے ہیں جب وہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے تو you have to step down یہ میرا principle ہے جہاں آپ نے بات کی تو ہاں دورے صاحب پلکل ٹھیک ہے سر میں یہ کام شاید پندرہ دن پہلے کر چکا ہوتا میری بات پریز پوری سن لیجئے میں پندرہ دن پہلے شاید ریزائن کر چکا ہوتا اگر یہ ایف آئی آر نہ کٹی ہوتی یہ جو منی لانڈنگ والے کیس related ایف آئی اے کا جو ایشو آیا ہے اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں پندرہ دن پہلے ریزائن کر چکا ہوتا لیکن کیونکہ یہ آیا تو پھر میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس دباؤ میں لیکن ارشد وورا ارشد وورا ارشد وورا ارشد وورا ارشد وورا پاکستان میں ہی ہے پاکستان سے نہ کہیں جائے گا آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں تو میں یہاں رہ کے چائے کو کسی بھی اس میں ہو ٹھیک ہے فیڈریشن جو آپ کا انویسٹیگیٹ کر دی ہے وہ پریشر کچھ نہیں ہے جو آپ کے اوپر پریشر پی ایس پی کے بنتے وقت تھا سر ایک سوال اور پھر اس حوالے سے پی ایس پی بنی تھی تو آپ کے اوپر جو پریشر تھا وہ یہ پریشر تھا کہ ایم کی او ایم چھوڑ کے پی ایس پی جوائن کر لو جی بالکل اس وقت تھا اب میرے پر کوئی پریشر نہیں تھا سر آپ کو کوئی کوئی ایشو مطلب کوئی سوال آپ کے سر میں نہیں اٹھتا کہ آپ جس بھی طرح کی سیاسی جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ جا پھر ایک ایسی سیاسی جماعت میں رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کو شامل ہونے کے لیے the powers that be دوسرے لوگوں کو بزور بازو راغب کر رہی ہیں نہیں میرے خیال سے اب وہ دور شاید چلا گیا ہے اور جو ہے اب کیونکہ دیکھیں ایک ایک اچھا ٹائم پیریڈ بھی ملا ہے ایم کی او پاکستان کو اور ایم کی او پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ اس کو پروو بھی کرتے لیکن انفورچونٹلی لیول آف فرسٹریشن جو ہے میں نے جو محسوس کیا دیکھیں ای می بھی رونگ لیکن میں اپنی پرسنل فیلنگز بتا رہا ہوں کہ میں نے جو محسوس کیا کہ لوگوں کا لیول آف فرسٹریشن بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے لوگوں کو ڈائریکشنز کا نہیں پتا تھا لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا اگلا گول کیا ہے لوگوں کو کسی پلاننگ کا نہیں پتا تھا لوگوں کو صبح اٹھتے تھے تو ایک نئی پلاننگ مل جاتی تھی ایک نئی نیوز مل جاتی تھی تو اس طریقے سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کے اندر فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ ایم پی ایز ہوں ایم این ایز ہوں یا سینیٹرز ہوں تو پھر گریجولی پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر جسے کام کرنا ہوگا وہ کسی پارٹی کو جوائن کرے گا جسے کام نہیں کرنا ہوگا وہ ریزائن کر کے پھر اسے گھر بیٹھ جانا چاہیے پی ایس پی کے حوالے سے سر آپ کی رائے بدلی کب ٹھیک ہے آپ یہاں تو یہ وجہ آپ نے بتا دی کہ آپ نے عوضہ کیوں چھوڑا یہ بھی بتا دیا کہ ایم کیوں چھوڑی اب پی ایس پی جوائن کیوں کی اس کے بعد ٹھیک ہے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ کو کوئی پارٹی جوائن کرنی تھی ایک تو اتنی جلدی کر لی کوئی اور پارٹی جوائن اور وہ بھی وہ پارٹی جوائن کی جو سب سے زیادہ مدد مقابل سمجھی جاتی ہے آئندہ کے لیے خاص کر این کیوں پاکستان سے تو کس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پی ایس پی جوائن کریں گے دیکھیں بلکل ریالسٹک بات ہے کہ پی ایس پی میں جو لوگ ہیں پی ایس پی میں جو مستویٰ کمال ہیں میں نے ان کے ساتھ جو ہے کیکی ایف میں کام کیا ہم نے دو ہسپتال بنائے میں نے انیس قائم خانی بھائی کے ساتھ کام کیا میں ڈاکٹر سغیر کے ساتھ کام کیا رضا حرون کے ساتھ کام کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہم کام آلیڈی کر چکے ہیں جن لوگوں کو جانتا ہوں اور شاید میں جو ہے ان لوگوں کو جانتا بھی تھا اور جس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ مستویٰ کمال کے ساتھ میں پہلے بھی کام کر چکا ہوں ان کی پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے آپ کے رابطے کب شروع ہوئے سر میں نے رابطہ کیا تھا ان لوگوں نے رابطہ نہیں کیا تھا یہ میں بڑا کلیر لی آپ کو بتا دوں یعنی کہ جب آپ پہ دباؤ تھا تو پارٹی کی طرف سے دباؤ نہیں تھا کئی اور سے دباؤ تھا جب یہ پارٹی بنی تھی جب پارٹی بنی تھی تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو جو ہے مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ جگہ سے پریشرز آتے تھے کہ آپ یہ پارٹی جوائن کر لیں لیکن آئی سسٹینڈ آئی سیڈ نہیں ہے میں نہیں جوائن کروں گا میں دیکھیں میرا ایک اصول ہے میں پرنسپل کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں اس وقت جو ہے ایک ذمہ داری تھی جو کچھ بھی تھا بہرحال آج جب فیل کیا پھر بائی سگست کے بعد جو ہے ایک سینیریو چینج ہوا اس سینیریو کے اندر جو ہے وہ ایمکی ایم پاکستان کو گروہ کرنا چاہیے تھا لیکن شاید لوگوں نے کون ذمہ دار ہے کہ ایمکی ایم پاکستان اس اپرچونیٹی کو نہیں لے سکی اور بقول آپ کے ڈیلیورٹ نہیں کر سکی اس کے ذمہ دار آپ ڈاکٹر فاروق ستار کو ٹھہراتے ہیں وسیم اکتر کو ٹھہراتے ہیں کس کو ٹھہراتے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو چاہے ہاکی کا میچ ہو ٹھیک ہے نا تو بلیم جو ہے وہ کیپٹن کو ہی لینا پڑتا ہے اچھا ہوگا تو بھی کیپٹن کو جو ہے ریوارڈ ملے گا برا ہوگا تو بلیم بھی کیپٹن فاروق ستار صاحب کیا غلط کر رہے ہیں کہ سلمان بلوت صاحب بھی باہر چلے گئے انٹرنل پارٹی میں بھی ریفٹ کہتے ہیں سلمان تسوری صاحب باہر سے آکے ڈیپیوٹی کنوینر بن گئے کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی ریزنٹمنٹ ہے تو فاروق ستار صاحب کچھ غلط کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں سپیسیفکلی دیکھیں یہ جو آپ نے پوائنٹس بتایا کہ کسی کو نکالنا یا کسی کو لینا یہ دیکھیں یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ کوئی غیر معمولی چیزیں نہیں ہیں تمام پارٹیز میں کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو متحدہ قومی مومنٹ ہو یا پی ایس پی ہو لوگوں کا آنا اور لوگوں کا جانا جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہوتا ہے کہیں پہ کوئی پارٹی ڈسپلین پہ کسی کو نکال دیا جاتا ہے کہیں پہ کسی اور وجہ سے کو نکال دیا جانا میاں عتیق کو نکال دیا جانا یہ کوئی بڑے ایشوز نہیں ہیں ایم کیو ایم پاکستان اپنی جگہ ڈیلیوری کے علاوہ آپ کے خیال سے از اپارٹی اسی طرح انٹیکٹ ہے اور آپ کو کوئی انٹرنلی وہاں پرابلمز نظر نہیں آ رہی نہیں ایسا نہیں ہے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ کہا تھا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کسی کو نکالا یا کسی کے آنے پہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ایشوز تھے میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں کسی کا آنا یا کسی کا جانا is not the issue میں جو بات کر رہا ہوں تو ایشو کیا ہے فاروق سطان صاحب غلط کیا کر رہے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں دیکھیں کوئی مجھے مجھے ایک ویشن نظر نہیں آیا مجھے اسی طرح میری طرح بہت سارے لوگ ہیں ابھی میں آپ کو میں نام یا ڈسکلوز نہیں کر سکتا آج میرے ساتھ بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے تھے لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ دیکھیں میں اپنے ساتھ پارٹی توڑ کے لے کر چلا گیا بہت سارے لوگ میرے ساتھ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میری سٹنگ کاؤنسل ہے اس وقت جس کاؤنسل کو میں رن کرتا تھا اس کاؤنسل کے میرے ساتھ بہت اچھے نمبرز بہت اچھی تعداد مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے ابھی بھی فون کی اور بہت سارے رابطے کی ہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کلپ کو مجھ پہ یہ بلیم ہو جس کو آنا ہوگا وہ اپنی مرضی سے آئے گا کسی کو فورسیولی یا کنونس کر کے ہم نہیں لائیں گے جس کو نظر آ رہا ہوگا جس کا مزید وکٹیں گرنے والی ہیں اس طرح کہ خان صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے ہم سمجھیں کہ پی ایس پی کے حق میں مزید وکٹیں گرنے والی ہیں جی بلکل میں مطلب اس چیز پہ میں آپ کو جو بلکل آتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ میرا ڈیسیجن جو ہے ٹھیک ہے میں نے ڈیسیجن میں شاید ٹائم سوچنے کا زیادہ نہیں لیا مجھے سوچنا اس لیے نہیں تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ٹیم کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں کر چکا ہوں یہ میری ٹیم ہے تو اس لیے مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں چاہیے تھا لیکن میں کسی کو کنونس کرنا کسی کو رکھنا یہ تو آپ کی ٹیم ہیں یہ جن کی ٹیم ہیں جو خدشات ہیں وہ آپ کو کوئی میجر پرابلم نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک 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 وقت تھا وہ اب ختم ہو گیا وہ الطاف حسین صاحب کے انٹی نیشنلسٹک بیانات کے بعد ایک ٹیمپریری وقت تھا اب ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے آج پی ایس پی کے پیچھے آپ کے خیال میں دیکھیں میں آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں نا تو ہر اس پولٹیکل پارٹی کو جو سنسیریٹی کے ساتھ ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہے اس کو تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کسی کو کم کرتے ہیں کسی کو زیادہ کرتے ہیں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں یہ آپ کا جذبہ حمل وقتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اور آپ مان رہے ہیں کہ مل رہی ہے بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے ملے گی ہر جگہ سے ملے گی دیکھیں جب آپ اگر آپ سنسیر ہیں اور آپ سنسیریٹی کے ساتھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں ہر جگہ تمام دارے گی سپورٹ کرتے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ پی ایس پی میں تقریباً سارے وہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم میں تھے اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم میں تھے اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم میں بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بھی تھے تو اب یہ پی ایس پی میں لوگوں کو انوائٹ کرنا ڈالنا یہ اس سے یہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں کیا یہ بہتر ہو جاتے ہیں لوگ وہاں جا کے مطلب فرق کیا ہے فرق کیا ہے دونوں میں مطلب لوگ تو وہی ہیں میں آج میں آج فرس ٹیم آفیس میں گیا ہوں میں آج فرس ٹیم آفیس میں گیا ہوں مجھے وہاں پر خیبر پختون خاصے کچھ ایسے لوگ نظر آئے ہیں جن سے میں کبھی بھی نہیں ملا مجھے وہاں پر جو ہے اندرون سن سے بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جن سے میں کبھی بھی نہیں ملا تو مجھے کراچی کی بزنس کمیونٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ملے ہیں جو کبھی ایم کیم پاکستان میں یہ ایم کیم کا حصہ نہیں تھے تو مجھے یہاں پر بہت سارے لوگ ملے ہیں اندرون سن سے بھی ملے ہیں مجھے کے پی کے کے لوگ بھی ملے ہیں آپ کہنا یہ جہرے ساتھ پی ایتھنک پارٹی نہیں ہے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم پی ایتھنک پارٹی نہیں مکم ہے مطیعتاہ آپ کو آپ کو کہتی رہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہیں گے نہیں کہوں گے میں یہ بالکل نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مکم میں بھی جو ہے ہمارے پاس تقریبا ہر قسم کے لوگ ساتھ میں تھے تو یہ دیکھیں جو چیز فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے اس چیز کو تو میں ڈینائے نہیں کر سکتا بریک کی طرف جائیں گے سر اور آکے یہی چیز سمجھیں گے کہ اب یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کا جو لیڈ اپ اب ہو رہا ہے اس میں کیا ایک بات ہم سنتے تھے کہ ان پارٹیز کو زم ہونا پڑے گا پسے پردہ سنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی کوئی باتچیت بھی ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سے تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بائیس اگست سے پی ایس پی بنی ہے الطاف حسین صاحب مائنس ہوئے ہیں اور اب ہم اس نہج کھڑے ہیں کہ ایمکی ایم پاکستان سے آج تک لوگ چھوڑ کے پی ایس پی میں جا رہے ہیں خاص کر کہا جاتا ہے کہ جو کیڈر تھا اور جو یونٹ اور سیکٹر کے ورکر تھے ایمکی ایم کے وہ بھی ایک بڑی تعداد میں جا چکے ہیں پی ایس پی میں تو یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کی طرف جو بات اب جا رہی ہے اس میں ایمکی ایم پاکستان جو ہے اس کا کیا وجود رہے گا اور آگے الیکشنز میں کیا سپلٹ مینڈیٹ ہونے والا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک روایتی ووٹ ان دونوں پارٹیز کا سیملر ہے تو وہاں پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے اس کی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم باک فرم دو بریک ہمیں سابق ڈیپیوٹی میر کراچی ڈاکٹر وورا صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ ایمکی ایم پاکستان کے ایک کلیدی ممبر تھے کور کمیٹی کے ممبر تھے اب انہوں نے پی ایس پی جوائن کر لی ہے ناصف کے ایمکی ایم کو اور اپنے عدے کو چھوڑا ہے بلکہ پی ایس پی انہوں نے جوائن کر لی ہے جو کہ کافی لوگوں کے لیے ایک تاجب کی بات تھی کیونکہ بائیس اگست کے بعد جب سب سے زیادہ پریشر تھا ایمکی ایم پہ اور ایمکی ایم پاکستان پہ تو اس وقت ایک کلیدی ممبر تھے وورا صاحب اور اس وقت وہ کسی پریشر میں نہیں آئے ریسنٹلی وورا صاحب پہ ایک ایف آئی آر بھی کہتے ہیں کہ کٹی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے خاص پھر سے سوچا کہ شاید میں نہ چھوڑوں کی لوگ سمجھیں گے کہ شاید پریشر میں چھوڑا ہے لیکن جو پریشر بائیس اگست کے بعد وورا صاحب پہ تھا ظاہر ہے کہ آج وہ پریشر نہیں ہو سکتا تو اگر یہ پریشر نہیں تھا تو پھر وورا صاحب نے اس وقت کیوں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ جب ڈیلیوری نہیں ایم کی تھی تو وہ مورالی نہیں فیل کرتے تھے کہ انہیں اب اس عوضے پہ رہنا چاہیے اس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے وورا صاحب آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں اب تھوڑا اس طرف چلتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے دوہزار اٹھارہ کا یہاں پہ سر ایک سپلٹ مینڈٹ نظر آ رہا ہے پی ایس پی اگر گین کر رہی ہے آپ جیسے لوگ اگر اس میں جا رہے ہیں تو میں تو اس کو گین ہی سمجھوں گا تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں لڑ جائیں گے اور پھر پی ٹی آئی جیت جائے گی یا پھر آپ لوگوں کی دو سیٹیں ان کی چار سیٹیں کس طرف بات جا رہی ہے کیونکہ روایتی ووٹر آپ دونوں کا سمیلر ہے دیکھیں اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے خاص طور پر کراچی کی عوام نے پچھلے تین دہائیوں میں کافی ایکسپیرینس کر لیا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس کس دور میں ڈیلیوری ہوئی کس دور میں ڈیلیورنس جو ہے وہ بہتر تھی کس دور میں عوام کی پروپر خدمت کی گئی اور کراچی شہر میں جو ہے وہ چینجز نظر ہیں اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سا دور تھا اور کس وقت جو ہے وہ بہتر ایک جو ہے چانس تھا اور جو بھی اس وقت جو ہے کراچی کے جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں بلدی آتی اداروں کے تو اس وقت جو ہے مصطفیٰ کمال وز دی میئر اور لوگوں کو کراچی میں کام نظر بھی آیا ریسورسز بھی تھے تو اسی طریقے سے ٹھیک ہے سر آپ کہنے ڈیلیوری بیس مصطفیٰ کمال کی میئرشپ کی وجہ سے پی ایس پی کو ووٹ پڑے گا ہے بیٹ سر ایم کیوں میں ایک برینڈ ہے پتنگ ایک سمبل ہے الطاف حسین کے بعد بھی آپ جو بھی کہلیں ان ای ویری نون مہاجر ایریا اٹھارہ ہزار ووٹ لیے ایک بائی الیکشن میں ایم کیوں پاکستان نے حالانکہ الطاف حسین صاحب نے کہا تھا بوائکوٹ کریں تو آپ کے خالصے سے یہ جو برینڈ ایم کیوں ایم ہے یہ جو پتنگ ایک سمبل ہے آپ کے خالصے اس کی کشش اب کیا بلکل ہی ختم ہو گئی ہے دیکھیں ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی 55% پاپولیشن جو ہے وہ کچھی آبادیوں میں رہتی ہے اور کچھی آبادی جو ہے وہ اگر آج سے 25 سال پہلے دیکھیں ہیں 20 سال پہلے دیکھیں یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو اس کا جو پرسنٹیج تھا وہ کم تھا پہلے وہ 25% شاید آج 55% ہو گئی ہے تو 55% ہونے پہ کراچی کی عوام جو ہے جب 55% کچھی آبادی میں رہ رہی ہوگی تو وہ یہ سوال تو کرے گی کہ کیا اب ہمیں چینج کی ضرورت ہے ہمیں اس شہر کو ڈیولپ کرنا ہے ہمیں کسی ڈیولپمنٹ پلان پہ جانا ہے کہ نہیں جانا اگر نہیں جانا تو پھر اسی طریقے سے جو بھی لوگ ڈیلیور نہ کر سکتے ہوں ان کو ووٹ دیے جائیں اور 55% پاپولیشن جو آپ کی کچھی آبادی میں رہ رہی ہے اگلے پانچ سالوں میں جا کے وہ 60% کچھی آبادی میں رہ گی تو اب یہ عوام کو خود سوچنا ہے عوام کو فیصلہ کرنا ہے ارشد صاحب یہ میریٹس کی بھی ہم بات مزید کریں گے about what needs to be done and can be done اور کتنے پیسے ملتے ہیں ملتے ہیں کہاں جاتے ہیں لیکن سر یہ another thing to do with money آپ کی اجازت سے آپ نے یہ FIR 2nd October کو جو درج کی گئی تھی جس کے اندر الطاف حسین صاحب کو پیسے پہنچانے کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ریاست پاکستان اور الزام یہ ہے کہ خدمت خلق فانڈیشن کے اندر جو صدقات کے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ موف کیے جاتے ہیں الطاف حسین صاحب کی ذات کے اوپر استعمال کرنے کے لیے یا سیاسی تنظیم کو چلانے کے لیے یا دیگر سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے لنڈن موف کیے جاتے ہیں سر اس کے اندر آپ کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا تھا اگر ہوتا تھا کس طرح ہوتا تھا اگر آپ کو اندازہ ہے دیکھیں میں آپ سے ریکوست کروں گا کیونکہ یہ کیس ہے اور ابھی یہ انویسٹیگیشن ہے تو ای وڈ نوٹ لائک تو کمنٹ آن دس سبجیک کیونکہ پھر یہ غلط ہو جائے گا سبجیک پہ آپ بالکل نہ کمنٹ کریں لیکن اس ایف آئی آر کی پینڈنسی میں اس طرح کا فیصلہ آنا ظاہر ہے کہ سر کچھ لوگ جو ہیں اور بے شک کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آپ کا جواب تو چاہیے یہ فیصلہ نہیں آئے دیکھیں یہ فیصلہ نہیں آئے دیکھیں کوئی نہیں کہہ رہا آپ گلتی ہیں لیکن کوئی نہیں کہہ رہا آپ گلتی ہیں لیکن انکوائری کے اندر آپ نے فیصلہ کیا میں انکوائری میں کراچی میں بہت سارے اور لوگوں کے بھی نام آئے ہیں تو ایوری انڈیویزول is going to be investigated تو اس پہ میں کس طرح کمنٹ کر دوں میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں لیکن وہ بھی میں انویسٹیگیشن ایجنسیز کو ہی بتاؤں گا میں ابھی اس وقت میڈیا پر اس قسم کا ایم اگین ویری ریسپیکٹفولی ریگرٹنگیشن کہ میں اس پہ کمنٹ اس وقت نہیں سکنگا سر آپ کا آخری رابطہ لیکن میرا زمیر مطمئن ہے میں نے الحمدللہ کوئی غرق کام نہیں آپ کا آخری دفعہ رابطہ علتا حسین صاحب سے اپروکسیمٹلی کب ہوا تھا سر جس وقت یہ بلدیات کے دوہزار پندرہ میں الیکشن ہو رہے تھے دوہزار پندرہ میں جب الیکشنز ہو رہے تھے جی دوہزار پندرہ میں الیکشنز کے لیے جب نومینیشنز اور یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو ڈائریکٹلی اس وقت بات ہوئی تھی اس کے علاوہ پھر کبھی ٹھیک ہے سر یہ یہ آوٹسائیڈ آف دی سیچویشن جو الزامات لگائے جاتے ہیں جو کراچی کے باہر سے بہت زیادہ آسانی سے لگا دیا جاتے ہیں لیکن کراچی کے اندر بھی یہ شک و شبات کا اظہار کم از کم کیا جاتا ہے کہ شاید کراچی اور لنڈن آج بھی مکمل طور پر سیپریٹڈ نہیں ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا کومنٹ ہے سر کیونکہ آپ جس پارٹی میں جا رہے ہیں اس پارٹی کے سربراہ اس بات کو زور اشور سے بیان کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے میں پھر بات یہی کروں گا کہ اگر کسی کا انٹرنلی ہو تو مجھے اس کے بارے میں بخدا علم نہیں اگر ہوگا تو میں بالکل یعنی مصطفیٰ کمال صاحب غلط ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی تھے جب بائیس اگست کے بعد آپ بورا صاحب دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت جو ہیں وہ آؤٹ آف دی کنٹری ہیں میری نہ ان سے ملاقات ہوئی ہے نہ ان سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اگر کوئی بات کہی ہوگی تو دیفنیٹلی ان کے پاس کوئی پرووز ہوں گے نہیں نہیں وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ جو بائیس اگست کے بعد انکیون پاکستان والے لوگ ہیں یعنی آپ یہ کوئی کارنٹ بات نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی پچھلے ہفتے کی بات نہیں ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کنسسٹنٹ لائن رہی ہے دیکھیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ شاید مجھے اس پہ بریف بھی کریں گے لیکن میرے جن نزدیک لوگ تھے ان میں سے میں نے مجھے جہاں تک پتا ہے کہ میرے سامنے تو بہرحال کوئی رابطے میں نہیں تھا اور پھر میں اپنی بات کروں گا کہ میرے تو بالکل ہی رابطے یعنی فاروق ستار ساتھ کا کوئی رابطہ نہیں ہے ایمکیوم لندن کے ساتھ یہ آپ کا کہنا ہے دیکھیں میں اس بارے میں جہاں تک میرے علم ہے جہاں تک میرے علم میں ہے انٹیل انلیس مستویٰ کمال جب آتے ہیں اور وہ مجھے ظاہر تھی بات ہے عجل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا کچھ آخری لمات بھی ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس طرف کیونکہ دیکھیں پی ایس پی نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا آپ نے جوڑنے کی لوگوں کی بات کی ہے آپ کے سربراہ نے تو اب یہ ایک پارٹی جن کے تقریباً سارے لوگ ایمکیوم سے اٹھ کے آئے ہیں اور ایک ایتھنک پارٹی رہی تھی ایمکیوم پھر جا کے متحدہ کا نام ضرور آیا بڑے ایک روایتی ووٹر زیادہ رہا ہے ایمکیوم کا یہ پی ایس پی میں یہ وہی لوگ کس طرح سے ان ووٹروں کو جو کہ ایمکیوم پاکستان کے روایتی ووٹر نہیں ہیں ایمکیوم الطاف کے روایتی ووٹر نہیں ہیں پتنگ کے ووٹر نہیں ہیں ان کو آپ کس طرح اپنے امریلہ میں لائیں گے جب یہ لوگ وہ ہی ہیں جو ایمکیوم کے لوگ تھے لیکن لیٹ می کریکٹ فرسٹ آپ نے کہا کہ اس میں جو آئے ایسا نہیں ہے اس میں پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی بھی آئے ہیں اس پارٹی میں لیکن ان کے نام پہ ووٹ تو نہیں پڑتا مصطفیٰ کمال رضا حارون قائم خانی صاحب آپ سب ایمکیوم مین تو سارے ایمکیوم کے ہیں یہ ٹوکن ایڈشنز وہ تو ایمکیوم ہمیشہ کرتا ہے ایمکیوم کی رابطہ کمیٹی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سندھی بلوج پنجابی پتھان ہمیشہ رہا ہے لیکن it was known as a مہاجر پارٹی تو اب یہ ووٹر آپ کو باقی کہاں سے ملیں گے کیوں آئیں گے آپ کی طرح جب آپ وہی ایمکیوم کے ہی تو لوگ ہیں ایمکیوم الطاف کے لوگ ہیں آج نہیں تھے مطلب لیکن اگر کراچی کی عوام نے ووٹ دینا ہے تو کراچی کی عوام نے انہی پارٹیوں کو دینا ہے جو کراچی میں جن کی existence ہیں جو کراچی میں ماضی سے بھی جو ہے جوڑی رہی ہیں جو مستقبل میں بھی جوڑی رہیں گی ظاہر سی بات ہے کہ ان پارٹیوں نے جنہوں نے کراچی میں کبھی interest ہی نہیں لیا یا صرف election کے وقت پر وہ interest لینے آ جاتے ہیں میں کسی پارٹی کا specific li نام نہیں لوں گا تو پھر عوام کو بہرحال دینا تو ووٹ انہی کو ہے نا جو کراچی کو deliver کرنا چاہتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے ابھی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میں نے پی ایس پی کی ابھی تو میں نے proper briefing بھی نہیں لیے میں تو یہاں پہ صرف ان لوگوں کو جن کو میں جانتا تھا جن کے اوپر مجھے confidence ہے میں ان لوگوں کے ساتھ میں نے جوائن کیا ہے کیونکہ ان کا مجھے confident کہ جو ان کی policies ہیں وہ بہتر policies ہیں اور مجھے جہاں تک علم ہے کہ شاید یہ جو ہے دوسرے علاقوں میں بھی election لڑا جائے گا دوسرے صوبوں میں بھی election لڑا جائے گا لیکن آپ کی اس بات کا جواب کہ کراچی میں جو ہے وہ لوگوں نے vote تو انہی کو دونا ہے تو بالکل حقیقت یہ ہے لوگوں نے vote ان کو دینا ہے آج لوگوں کے پاس جو ہے لوگوں کو experience ہو چکے ہمارے لوگ نئی generation جو ہے وہ پڑھ لکھ کر آ رہی ہے تو انہیں کم از کم اتنا ضرور پتا ہوگا کہ جو deliver کر سکتا ہے جس نے deliver کرنا ہے وہ انہی کو vote دیں گے اور وہ پھر اس کے لیے جو ہے لوگ اب جس کو vote دیں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی sincere ہوگا اس شہر کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس province کے ساتھ اسی کو vote ملے گا ارشد بورا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے سر thank you very much viewers اب ہم ایک break لیں گے break کے بعد اس کے اوپر مزید اناریسز کریں گے keep watching welcome back آپ دیکھ رہے ہیں agenda 360 اب ہم بات کریں گے ورہ صاحب کے مقیم چھوڑ کے پی ایس پی جانا from a politician ہم نے سن لیا مقیم کو ریپلائے کرنے کی مقیم کو ریپلائے کرنے کی ہم نے ہم نے دعوت بھی دی تھی کہ equal time کی بھی دعوت دی تھی but mqm being mqm یہ الطاف حسین صاحب چلے گا لیکن mqm کا یہ یہ عادت کے تنقید جس دن ہو رہی ہے اس دن بلکہ آپ اجازت دیں تو ہمارے گیس جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت سینئر جنرلسٹ ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا مبشر زیدی صاحب آپ کو میں welcome کرتے ساتھ پہلا سوانس سے یہ کروں گا سر and thank you so much for joining us کہ یہ جو ایک ہوتی ہے چیز کی آنکھیں بسٹرچ سینڈ کہ ابھی کچھ ہوئی یہ mqm میں پہلے mqm used to be a big sell on tv چاہے ملک میں لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہوتے ہیں کراچی کے علاوہ تو بھی بڑی attraction تھی ان ٹی وی پہ ratings آتی تھی ان کی ٹی وی اور mqm کا ایک بڑا رشتہ تھا پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی ہونے پہ بل برک اور ٹی وی پہ نہ آنا یہ جو strategy ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں is it effective and کیا سوچ ہو سکتی ہے strategy کے پیچھے میرا یہ خیال ہے کہ mqm پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں they are not uncertain about their own future اور دوسرا جو ایک party discipline ہے میرے خیال میں وہ اس position میں نہیں ہے کہ کسی کو روک سکیں کہ وہ party چھوڑ کر کے جائے جب یہ development ہوئی تو میں نے بھی ظاہر بحث سے صحفی فون کیا اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے they gave me the same answer کہ یار ہمارے ہاں discipline اس طرح نہیں ہے اس وقت کم از کم صحیح رہے تب تو الطاف حسین صاحب کا ڈنڈا تھا اور جیسا بھی تھا وہ اور جیسے انہوں نے بات کی تو کہ mqm کی کوئی بھی coverage کے لیے انہیں صرف فون کرنا پڑتا تھا اور ٹی وی چینلز فور آرز جو ہے وہ تقریریں دکھاتے تھے تو اب وہ چیز نہیں رہی ہے جس وقت relevant ہوتا ہے اس وقت جواب دینا ان کے مطلب آج ہم mqm کو بلانا چاہتے تھے mqm relevant تھی mqm کے deputy mayor نے party چھوڑی اور ان کے competitor کو جوئن کیا پٹ mqm کی طرف سے ہم نے کوئی ہمیں response نہیں اور یہ ایک روایتی ان کی position ہے کہ when it is fresh it's not good enough to answer تنقید کا جواب دینے نہیں مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آرہی جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارا اپنا مستقبل کیا ہے اور کیا ان کو آزادی بھی ہوگی کس حد تک یہ ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت کو ہم impیون کریں پہ تنقید کریں یا سوال اٹھائیں کہ ان کی قیادت جبکہ stability کی طرف ان کو لے جانی تھی ساری بات تو وہاں پہ اس طرح کیا پیولز ہوئے کہ کوئی deputy konینر باہر سے آ کے بن گیا پھر ہم نے دیکھا کہ عرم فاروق صاحبہ کے جوئن کرنے کے حوالے سے کافی کانٹریورسی ہوئی سلمان بلوت صاحب نے پارٹی چھوڑ دی مورا صاحب جو ہے وہ تو یہ اس میں فاروق ستار صاحب کا بھی ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاخر انہی سے جا کر ملیں گے انتخابات کے نزدیک اور ان کو موقع بھی اس طرح نہیں دیا جا رہا تو یہ خود گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ ہم کیا کریں ایسے میں ایسے لوگ جن کا شاید اتنا زیادہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس طرح بورا صاحب ہیں اب یہ بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا سائٹ اسوسییشن کے پریزیڈن بھی رہے ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک بزنس من کی طرح کہ مجھے فائدہ کہاں ہوگا اور فائدے سے مراد ظاہر ہے ان کا یہ خیال تک جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے تو سب کے سب کنفیوز ہوں یہ نہیں ہے سر کہ عمران خان کے انڈر جمہور نہیں ہے لیکن اس کے بعد عمران خان کے بعد کم از کم جمہور آ جائے یعنی کہ الطاف حسین صاحب تھے ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب تھے وہ لیکن اب کم از کم آپس میں روابط ہوں ووٹس ہوں ایک دیموکراتک سٹرکچر جمہور پر چلی جمہور چلی جمہور چل رہی ہے آپ اسے چلنا کہتے ہیں نہیں لیکن اس کا نہ چلنا اس کے انٹرنل جمہور کی وجہ نہیں ہے لیکن اب سنٹرل لیڈر چلا گیا نا الطاف حسین چلا گیا تو دیکھیں یہی کرائیس چلنے کے بعد یہی کرائیس اب چلا گیا برینڈ نہیں ملتا حسین تو پھر تو آجانا چاہیے تو اب دیکھیں نا جیسے وحید کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں باتیں تو جمہوریت کی کرتی ہیں لیکن نکلتا نواز شریف بھی ایک ہی گھر سے اور بھٹو بھی ایک ہی گھر سے چاہے وہ آپ نارے لگانے کے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا بیٹی آئے یا بھائی آئے اور اس میں بڑا پان ہوگا اگر بھائی آئے نہیں میرا نہیں خیال وہ پہلے دن سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بیٹی جو ہے ان کی ہیئر اپیرنٹ ہے اور بھائی نہیں ہیں اور ان کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو نہیں بنا رہا خیر بارت تو یہ جب کرائیسس ہوتا ہے کسی بھی جماعت پر بہران آتا ہے تو تب یہ کرائیس آف لیڈرشپ فوراں ہو جاتا ہے تو فاروق سطحہ صاحب نے بنا تو لی انہوں نے اعلان بھی لما آخری سوال ہے یہ بتا دیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب تک امکیوم پاکستان کی گیمی ختم ہو چکی ہوگی یا سروائیو کر جائے گی مجھے لگتا کہ بڑا فریکمنٹ قسم کا یہاں پہ مینڈیٹ آئے گا کچھ پیپلز پارٹی بھی لے گی کچھ پی ایس پی 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 سن پی 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 سن پی سن پی کراچی ہے وہاں پر بہرحال ان کی اتنی جو گراؤن پہ سپورٹ نہیں ہے دو تین بلکل لیکن ووٹر کا آپ کیا کروگے جو ووٹر ہے مکم کا جو مہاجر سیگمنٹ ہے وہ کس دو سیکنڈ کس دے گا میرا یہ خیال ہے کہ وہ ووٹ اسی پارٹی کو دے گا جس کو مکم پاکستان کو پہلے بھی ہم نے دیکھا مکم حقیقی کی بات ہوئی کہ لیکن جس کو ایکچولی مکم سمجھا گیا پتنگ والا حق پرست والی مکم مکم والی مکم سمجھا گیا اب بھی تک یہ روایتی ووٹر نے وہیں ووٹ دیا مبشر زادی صاحب کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں لیکن اب آئندہ کیا ہوگا یہ بات آج جتنی انکلئر ہے پہلے کبھی اتنی انکلئر نہیں رہی ہے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اب فرائیڈے کو آٹھ بجے آپ سے ملیں گے آپ سے ہمارا شو فرائیڈے کو اور سیٹڈے کو جمعے کو اور ہفتے کو ہوا کرے گا آٹھ بچ کے پانچ منٹ پہ پہلے سیٹڈے سنڈے سات بچ کے پانچ پہلے پہلے پہلے